اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تحاد نوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر یہ ایش ڈی پی آئی کی جانب سے آج دیموکرٹک طریقے سے نئے ذمہ داران کو ذمہ داری سوپنی کی ترتیب کو مکمل کیا گیا ہے جس کے لئے یہ ایش ڈی پی آئی کے اہم امران بینگلاور ساہے تھے جنہاں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا گیا نو منتخب ذمہ داران کے بھی نام اعلان کیا گیا ہے عرید خان کڑولی صدر نائب صدر خطال احمد گچوالے سیکریٹری مزمیل برادر رہبر مللہ اور کانسیل میمبر کے طور پر آپ زلطہ جدین زکی اللہ کو کیا گیا اسی طرح ایش ڈی پی آئی نے ارباز قتل معاملے کو لے کر رام سینہ کی گنڈا گردی کی معظمت کی جس قدر بربریت سے ارباز کا قتل کیا گیا پولیس نے دس افرادوں کو گرفتار تو کیا ہے پر اسے محض سپاری کیلنگ کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ یہ قتل ایک ساجش ہے بلکہ آم پھر کپرستوں کے نشانے پر آئے دن مذہب کے نام پر تشدد پھیلانے والی رام سینہ ہی تمام فسادات کو ذمہ دار ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حبلی میں رام سینہ کا مخیہ پرمود متعلق گھروں میں ہتھیار رکھنے کی تاقید دے رہا تھا تب بھی ایش ڈی پی آئی نے آواز اٹھائی تھی اور پولیس کمیشنر کے پاس کمپلینڈ درج کی اس کے باوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور اسی کاروائی پولیس کی جانب سے نہ کرنے کی وجہ سے ہی ارباز کا قتل ہوا ایسا بھی الزام انہوں نے لگایا آئیے اس پر ایک نظر سوشل ڈیمکروٹک پارٹی آف ہندیا آج بیڑگام ڈسٹرک میں ہمارے پارٹی کا جو تریخہ ہے ہر تین سال میں ایک مرتبہ انٹرنل ڈیمکروٹک سسٹم کے ذریعے سے نئی لیڈرشپ کو ہم چھنتے ہیں وہ پروسیس کے لیے ہمارے سٹیٹ لیڈرز آئے ہوئے ہیں میں ایش ڈی پی کا سٹیٹ جنرل سپریٹری ہوں ہمارے نیشنل کانسیل میمبر ہیں اور ہمارے سٹیٹ میڈیا انچارج ہیں آج ہم یہاں کا پروسیس کمپلیٹ کر کر نئی لیڈرشپ میں ہاں پر الیکٹ کیے ہیں نئی لیڈرشپ میں بیڑگام ڈسٹرک کے پریسیڈنٹ ہوکے ہمارے نئے ڈسٹرک پریسیڈنٹ آبید خان الیکٹ ہوئے ہیں وائس پریسیڈنٹ ہوکے خطال احمد الیکٹ ہوئے ہیں اور ڈسٹرک جنرل سپریٹری ہوکے نویب انجم مگوٹ خان الیکٹ ہوئے ہیں اور سیکریٹی ہوکے مزمل اور ٹرزرر ہوکے رہبر ملہ اور کونسل میمبرز ہوکے افزل تاجدیم زکیم اللہ آج الیکٹ ہوئے ہیں تو اس کا اعلان بھی کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ حالی میں جو یہاں پر ارباس خان کا ایک بربریت کے ذریعے سے مرڈر کیا گیا ایک چھوٹے سے سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ کے بیچ میں گفتگو کرنے کے ریزن کرہ کر یا لو کے مہٹر کرہ کر اس کو شریرام سینے کے جو گنڈاوں نے بربریت کے ساتھ اس کا مرڈر کیے ہیں یہ مرڈر کے سلسلے میں ابھی دس لوگوں کو اریشٹ کرنے کی نیوز ہم میڈیا میں دیکھے ہیں لیکن سوشل ڈیوکوٹک پارٹی آف انڈیا کا مطالبہ یہ ہے یہ صرف ایک سپاری کلنگ کلر کے ذریعے سے یا سپاری کلنگ نہیں ہے جس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے بیڑگام میں آئے دن ایسے مذہب کے نام پر اور ذات کے نام پر اور یہاں کے لینگویج کے زبان کے نام پر یہ جو ظلم یہاں پر ہو رہے ہیں اس کو سوشل ڈیوکوٹک پارٹی آف انڈیا کنڈم کر رہی ہے اور اس کے پیچھے سب سے مین ہاتھ ہمارا ماننا یہ ہے یہاں کے فیستائی طاقتوں کا ہے کیونکہ یہ ارباس خان کے مرڈر ہونے کے چند دنوں پہلے حبلی شہر میں شیرام شے نے جو بینڈ آرگنیزیشن ہے گوہا سٹیٹ میں یہ بینڈ آرگنیزیشن کا چیف آ کر وہاں کے ہندووں کو اکسایا تھا ان کے گھروں میں ہتیار استعمال ہتیار سٹاک کرنے کا جو کال دیا تھا اس کے خلاف سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا کے داروار ڈسٹی کے جنرل سیکریٹری ارشاد افتاری وہاں کے پولیش کمیشنر کو کمپلینٹ کیے تھے لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہمارا ماننا یہ ہے اگر اس کے اوپر کوئی کاروائی وہاں کے پولیش کمیشنر کر کے ہوتے تو ارباس خان جیسے ہمارے بھائی کی جان یہاں نہیں جاتی کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی سادش ہے یہ صرف ایک سپاریک کلنگ نہیں ہے تو سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا یہاں کے پولیش ڈیپارٹمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے یہ انسیڈنٹ کا یہ جو مرڈر ہوا ہے اس کا ڈیٹیل انڈیٹیل اس کا انکوری ہونا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کو انسٹیگیٹ کون کیے ہیں اس کو پلاننگ کون کیے ہیں اور ان کا منشہ کیا ہے سماج میں جو بھائیچارگی ہے سماج میں جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی ان کا جو منشہ ہے اس کو پبلک کے سامنے لانا ہے اور اس فیملی کو بھی ہم آپ ملاقات کیے ہیں اور اس فیملی کو لیگل ایک دینے کے لیے سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا آپ حیصلہ بھی کی ہیں ہم ان کو انصاف دلانے تک کورٹ میں کسی بھی طریقے کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں آپ حمد نہیں آرنا ہے اس فیملی کو ہم امداد کرنے کے لیے نہیں آئے ہم انصاف دلانے کے لیے اس انصاف کی رڑائی میں کانونی کاروائی میں ہم آپ کے ساتھ بھرپور کھڑے ہوں گے آپ کو بہت سا لالچ دیا جائے گا آپ کو دھمکیاں آئے گی اس میں آپ درنا نہیں ہے سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا جیسی پارٹی آپ کے ساتھ رکی ہے ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کل چند دنوں میں یہاں ایک مسلم چکن دکان والے مسلم ایک کیا بولتے ہیں مسلم کو اس کے دکان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے کیا ریزن ہے وہ صرف مسلمان ہے اس کا نام مسلمان ہے اس کے دکان کا ووڈ میں مسلمان کا نام ہے کیا چل رہا ہے بڑھگا میں یہاں کے چیف منسٹر دکشن کردہ میں جا کے بولتے ہیں بجرندر والے کوئی ایکٹ کیے تو وہ ریاکٹ کیے ہیں ایکٹ کے لیے ریاکٹ کیے ہیں اور ایک جگہ پر یہی چیف منسٹر جب ہوم منسٹر تھے وہی دکشن کردہ میں جا کے بولتے ہیں بجرنگر کا شرن پمپلز جیسا ایک گونڈا کے کیسس ہے اس کو میں واپس لوں گا آئیسے چیک مینسٹر کے دور میں کیا یہاں کل آئے ڈاڈر خائم رہے گا یہاں پولیس کی ضرورت کیا ہے یہاں ہوم مینسٹر کی ضرورت کیا ہے کیا اس کو آپ برخص کر دیں گے تو یہ سوشل ڈموکوڈک پارٹی آف انڈیا یہاں کے حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے وہ جو انسیڈن کیے ہوئے جو بھی گونڈس ہیں جو بھی یہاں کے پیشتائی طاقت والے طاقت کے گونڈا ہیں ان کو ایمیڈیٹلی عرشت کرنا ہے اور عرباز خان کی فیمیلی کو حکومت کے ذریعے سے معافضہ دینا ہے اور اس کا یہ ٹوٹل کیس کا صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرنا ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ایک연 Hotel ڈموکوڈ سو نزیرو کو دا ہیا ڈموکوڈ سقریش کر دائم کو یا è Detective ено من صفحی رمز Stiller پیدا کریں گے Heidi آپ اور میمہ موضی چیزی آجائے جڑا charge بلگا مل گا سده باشد دھرما پیدا کانت ہمhydstrings را بوفیнибудь پارشپرا آ disclose تا بار میں آثال کسی ساکر ست طرح کنی طرحی کنی favouriteui بری اس قسمت برد و максимی معگی و ج este شمک مستان اور مظلومات وہ نمازم تھ fruition بہر طور پاس ہوتاس ج له بڑا کی جانب سے پچھلے کئی سالوں سے کوئی بھی نئی سکیم کے تحت ضرورتمندوں کو مکانات دینے کی سکیم نہیں شروع کی گئی جائر ہے جس کے وجہ سے عام انسان کا اپنے گھر میں رہنے کا خواب پورا نہیں ہو پا رہا لیکن بڑا افسر یا پھر موجودہ یا میلے جانبوش کر کنبرگی سکیم کے تحت میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اسے غیر حاضر رہتے ہیں واضح رہے کہ کنبرگی میں سکیم ایک سٹ کے تحت اپارٹمنٹ کا اعلان کیا جائے جس کے لئے عرضیاں بھی حاصل کی گئی ہے حاصل اطلاع کے مطابق ایک لاکھ سے بھی زائد عرضیاں دھروں کے لئے دی گئی ہے اکتوبر پچیز کو پھر سے میٹنگ بلائی جانے کی طرح حاصلیں سماجی خدمتگار راجوٹو پنناور نے عوام کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے بائیس تاریک کو مکانہ دیے جانے کو لے کر چندمہ سرکل میں صبح ساڑھے دس بجے جمع ہونے کا اعلان کیا ہے جن لوگ نے بھی عرضیاں داخل کی ہے انہیں اس احتجاج میں شریک ہونے کا اعلان کیا گیا بلگاوی اربن ڈیولپنٹ ایتورٹی نے قریبن پندرہ بیس برے سے کوئی بھی نیا سکیم بلگاوی لوگوں کے لئے نہیں لے کیا ہے اس کے کارن بلگاوی کے جو جو کومن مین ہے جو سارو جنک ہے ان کو اگر گھر بننا ہو ان کو کوئی پلوٹ چاہیے تو وہ پرائیویٹ ڈیولپر کے پاس سے ان کو لینا پڑ رہا ہے اور اس کارن سے بہت ہی مہنگا ہونے کے کارن بہت سارے لوگوں کو آنس تک ایک پلوٹ لینے کو بھی نہیں ہوا ہے تو بڑا میں سکیم نمبر 61 جو کنورگی سکیم ہے وہ ابھی گورومنٹ نے پورا اپروول دے دیا ہے لیکن سٹی کے جو امیل ایز ہیں اور بڑا کے جو نومینٹیڈ میمبر سہے اور بڑا کے جو اوفیشل میمبر سہے بلگام کے بلگام کے ڈی سی پولیس کمیشنر اور کورپریشن کمیشنر ہیس کام کے آفیسرز اور کئی او ڈبلی ایس کے آفیسرز اور پی وڈی کے آفیسرز یہ لوگ جبھی بھی بڑا کے چیرمن میٹنگ بولاتے ہیں یہ سب بھی کنور کی سکیم کو اور بلگام میں جو انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم آنے والا ہے یہ سب کو جبھی اپرو کرنے کے لئے میٹنگ بولا رہے ہیں قریبا دو تین میٹنگ میں انہوں نے انٹرنیشنلی اس میٹنگ میں بھاگ نہیں لیا ہے تو اس کے قارن یہ بلگام کے ڈیولپمنٹ کو مار بیٹ رہا ہے اور قریبا ایک لاکھ بلگام کی جنتہ نے بڑا کو اپلیکیشن دیا ہے کہ ان کو ایک کنور کی سکیم میں پلانٹ اور اپارٹمنٹ چاہیے بولکے لیکن ان لوگوں کو اس کے بارے میں فکر نہیں ہے تو یہ دوسرا ابھی تیسرا جو میٹنگ آنے والا ہے وہ اکٹوبر پچیس کو بڑا میں میٹنگ ہونے والا ہے اور ان سب وشیوں پر بڑا چیرمن اور یہ سبھی میمبر اس پر نیرنے لیں گے تو میں سبھی آپ کو میں وننتی کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ 22 اکٹوبر 22 کو صبح 10.30 بجے چنمہ سرکل سے ڈی سی آفیس تک ہم لوگ ایک ریلی کر رہے ہیں اس ریلی میں بیلگام کے سارے عوام سارے پکش کے لوگ اور سب سنگڑن کے لوگ سب دھرم کے لوگ اس میں بھاگ لیں گے آپ بھی اس پر بھاگ لیجے اور میں مینلی جو ایک لاکھ اپلیکیشنز بیلگام کے جو لوگوں نے دیا ہے میں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ جو ہم لوگ ریلی کر رہے ہیں ہم لوگ آپ کے لے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو اپلیکیشن ملا ہے آپ کو گھر ملیں آپ کو پلوٹ ملیں بولکہ ہم لوگ یہ ریلی کر رہے ہیں تو آپ آکر اس میں شامل ہوئیے اور آپ اگر آپ بڑی سنکھیہ میں آپ شامل ہوں گے تو بینگلور میں جو ہمارا کرناٹک گورنمنٹ ہے ان کو معلوم پڑے گا کیا ہو رہا ہے بلگام میں اور کیسے ملے اور سرکار کے عدیخاری گورنمنٹ اوفیشلز کیسے کام کر رہے ہیں جندہ کے خلاف تو میں آپ کو اور ایک بار بیندنٹ کرتا ہوں 22 تاریک کو آپ چندما سرکل میں ہمارے ساتھ اس ریلی میں شامل ہو کر یہ جو ہم لوگ نے ایشو پکڑا ہے ہم اس میں کامیاب ہو گئے آپ کا سپورٹ ہم کو چاہیے تینکیو ارباز مللہ کے قتل کی صدائیں آج بھی گوستی نظر آ رہی ہے بھلے ایک طرف فرقہ پرستوں کا تسلط یا یوں کہیے کہ لوگوں میں ڈرخواف پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اکثر معاشرہ تماشگیر بنتا جا رہا ہے لیکن آج بھی کچھ چنگاریاں موجود ہیں لہٰذا پوری ریاست کے ازناوں میں کچھ خواتین ارباز مللہ کے قتل خلاف اور ان کی والدہ نازمہ مللہ کو انصاب دلانے کے لیے کوشش کر لیے اور یہ واقعی قابل توجہ ہے بینگلور اور منگلور سے آخل بھارتی چلوادی مہاسبہ کے نام سے ایک تحریک چلائی جاری ہے اور دہلی سے لے کر جہاں بھی اس طرح کی وارداتیں پیش آتی ہے وہاں پہنچ کر ان ساتھ آواز کو بلند کرتے دیکھا جا رہا ہے کچھ لڑکیاں اور کچھ اور کچھ عمر سیدہ خواتین کا اس طرح آرواز کتل معاملے کو لے کر بے باقی کے ساتھ پریس کانفرنس کرنا اور رام سے نہ ہندوستان اور دیگر ہندو توادی تنظیبوں کے خلاف بیانوازی بھی اس دور میں ہمت کا ہی کام کہہ سکتے ہیں جہاں ہر طرف ایک طرف کی خاموشی حکومت انتظامیہ کا ڈر بھی کچھ حد تک دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر اخلیتی سماج کا خوب قابل توجہ ہے یہ بات بھی عوام کے ذہن میں نقش ہوتی جاری ہے کہ کیا واقعہ انصاف مل بھی سکتا ہے خیر آج اخیل بھارتی چلوادی مہاسبہ کے صدر گورمہ جو بینگلور سے آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت کو بھی بتاؤ اور اشارہ دیتے وہ کہا کہ کاتلوں کو سکت سے سکت سزا دی جائے تکے اس طرح کی واردہ تھی دوبارہ تھی اس معاشرے میں نہ ہو انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہندو تو عدی تنظیموں کو بھاج پا حکومت کی جانے سے چھوٹ دی جاری ہے محبت فطری عمل ہے اور کوئی بھی کسی مذہب کے لڑکے یا لڑکی سے محبت یا پھر شادی کر سکتا ہے لہٰذا اسے ہندو مسلم نظری سے دیکھنا غلط ہوگا اس ملک آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے لوگ تن تک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے مذہب کی سرحدیں نہیں ہوتی انہوں نے آگے عرباز ملہ کی والدہ کو سرکاری انداز کی بھی مانگ کی معاشرے کے فرقہ پر ذہنیت کو حکومتوں کی شائع پر بھی انہوں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جب ملک آئین کو پہروں تلے روند کر منوانی کرنے والے اداروں تنظیموں پر کاروائی کی ضرورت ہے ایسا بھی انہوں نے کہا عرباز قتل ماملے میں رامزنہ ہندوستان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ جو افراد اس تنظیم کیا ہے اور اس کام میں مضموث ہے ان پر سکتی سے نوٹتے ہوئے ایسی سزا دی جائے تاکہ اس سے سبق سیکھ کر کوئی اس طرح کی جورت نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے عرباز ملہ کی والدہ سے ملاقات فرما کر انہوں نے ہمت دیتے ہوئے کسی طرح کی بھی تاؤن کی بھی ضرورت ہو تو بہن سمجھ کر بتا دینا ایسا بھی کہا ان کے ساتھ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے آج ریاست کے دیگر ضرور میں عرباز ملہ قتل ماملے میں احتجاج کرتے ہوئے اس طرح کی وارداتوں میں ہو رہی زافر پر اعتراض کیا ریاست حکومت علا وزیروں میں بھی اب نفرات اموز ویانات دینے کے معاملے پیش آ رہے ہیں سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دھرم کے لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے تو ہندو تو عدی تنظیموں کو کیوں اعتراض ہے اس طرح بربریت والے قتل کا بھی سپریم کورٹ مخالفت کی ہے رام سینہ ہندوستان اور ہندو تو عدی تنظیمیں اس طرح کی وارداتوں میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں ایسا بھی انہوں نے کہا انتظام یا کہیں تو بھی ان پر کاروائی کرنے پر سکتی نہ بھرتنے کا بھی الزام انہوں نے لگایا ہے عرباز قتل معاملے میں پلیس کاروائی پر انہوں نے بلغام پلیس کا شکریہ آدھا کیا خیر آج عرباز قتل معاملے کو لے کر پوری ریاست میں اتجاج کرنا اسے امید کی کیرن ہی کہہ سکتے وہاں یہ دوسری اور اقلیتی معاشرے کی بے ہیسی پر بھی افسوس کیا جا سکتا ہے جہاں دیگر معاشرے کے طبقات میں خاص کر بینگلور اور مینگلور سے بلغام آ کر عرباز کی والدہ کی حمد افضائی کرنا اور ان کی یادت کرنا کسی بھی مشکل میں تعاون کی ضرورت کی بات کرنا اسے معمولی نہ سمجھا جائے کیا بلغام میں اور اطراف میں کسی مسلم اداروں کی جانب سے خاص کر خواتین کی جانب سے عرباز کی والدہ سے ملاقع کتنے اداروں نے کیا یا کتنے ذمہ داران نے کیا یہ بھی سوال اتنائیہ ہے جب تک ہم معاشرے کے تمام مسائل پر بولیں گے نہیں آواز نہیں اٹھائیں گے ظلم کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے آج مانڈیا، ہگلی، حسن، کوڑگو، بینگلور، مینگلور بیللاری شہروں میں عرباز مامیے کو لے کر آخل بھارتی چلوا دی مہا سبانے احتجاج کے ذریعہ ملک میں بڑھتی ہندو توا دی شد پسندی پر آواز بلند کی اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا کوئی بھی تنظیم ادارہ کیا مقصد سے کس نیت سے شروع کیا ہوا اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے پر اس بے ہیسی کے دور میں کچھ تو حساس لوگ ہیں جو آواز کو بلند کر رہے ہیں یہ ایک اتمنان بکش بات ہی کہہ سکتے ہیں پر جس معاشرے پر زیادت ہی ہو رہی ہے یہ بھی خاموش ہے اور یہ بھی اتنا ہی سچ ہے جسے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے رہے ہیں یہ آپ dope کو سمجھنے کی ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی